السلام علیکم ہیلو ہائی ایفنی ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو آن ایڈ و لاغ امید کرتے ہو پچھے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کا خوش رکھے آباد رکھے آمین تو یہاں پر جو ہے آج میں لنچ کے لئے بھنڈی والی سبزی بنا رہی ہوں اور یہ ریسپی جو ہے نا مجھے ابھی مدر ان لاؤ نے انہوں نے سمجھایا تھا خیر ابھی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں ٹھیک طرح سے بنا پاتی ہوں یا نہیں تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں نے ریڈ چلی پیس آٹ کیا اور پھر جن جگہ پیس کو آٹ کر دیا اس کو جو ہے اس کو لگا کر جو ہے چھوڑ دیں گے فور ون آور ٹھیک ہے اور پھر سب کو جو ہے یہاں پر میں نے یہ نہ کل بچا ہوا مسالہ تو وہ بھی میں آٹ کر دوں گی اور دیکھتے ہیں کہ ریسپی کیسی بد ہے تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارڈ اور جنو نابی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کبن بھی ضرور کریں تو جیسے کہ ویکن چل رہا ہے اور آٹ ساترڈے ہے تو ساترڈے آج ہمیں دعوت بھی تھی میرے ہزبن کے کزن کے گھر بٹ ہم وہاں پر گئے نہیں ہم نے ان کو کہا کہ ہم لنچ کے بعد آ جائیں گے انہوں نے ہمیں لنچ پر ہی بلایا تھا بٹ ابھی جانا مناسب نہیں تھا اور ہم بہت ہی تھکے ہوئے تھے تو ہمیں گھر پر ہی کھانا تھا تو یہاں پر بھینڈی کی سبزی مجھے مدرلو نے بہت ہی اچھے سے سمجھائی تھی بٹ میں نے بہت زیادہ گوٹالا کر دیا کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے سمجھایا کیا تھا بٹ میں نے کیا کچھ اور بٹ سبزی جو تھی نا وہ بہت ہی مزیقی بنی تھی بٹ میرا طریقہ جو ہے کچھ الگ تھا اور کل کا بچا ہوا تھوڑا سا مسالہ تھا وہ بھی میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا تو جو انہوں نے ریسی بھی بولی تھی وہ بہت ہی الگ طریقے سے میں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے خیر اینی ویس تو یہاں پر جو ہے نا محمد نے مجھے بہت سارے ویڈیوز محمد نے بیجا ہوا ہے تو وہ ویڈیوز جو ہے نا میں اسی ویڈیوز میں پوسٹ کروں گی تو آپ بالکل بھی جو ہے نا ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور انڈ تک جو ہے ضرور بنے رہے تو یہاں پر جو ہے میں نے بینڈی کو بھی اہا پر اس مسالے میں ایڈ کر دیا ہے ایکشلی بینڈی جو تھی نا وہ بہت ہی مزیگی بنی تھی ٹرسٹ می بہت طریقہ جو تھا نا میرا تھوڑا سا الگ تھا اتنا الگ ہے کچھ اور انہوں نے کہا تھا اور میں نے کچھ اور ہی بنا دیا اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا مجھے شوٹنگ میں ہو رہا ہے ایک ہاتھ میں کیامرا ہے اور ایک ہاتھ سے جو ہے نا میں کوک کر رہی تھی خیر اینیویس موٹی تو کا سوڑا نا میں ککک کر کھاڑے پلے 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 پیزا جی تیار کی کھلتے آئے پلے کباب پہلا ہاں پلے داخلہ میتی کا کباب تے تب افسی کباب چھے پلے پیزا تب بہ لگ یہاں پلے کباب کباب پلے آئے پلے سلام اللہ اور اوپر سے سب کچھ سمالنا پڑتا ہے گھر میں ہوتی تھی تو مومی سب کچھ سمال لیتی تھی اور میں صرف شوٹنگ کرتی تھی تھوڑا تھوڑا سا میں کچن میں کام کر لیتی تھی بس اتنا ہے ابھی جو ہے مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے زیادہ پوسیبل شوٹنگ کا نہیں ہو رہا ہے بٹ ام ٹرائنگ ٹوڈو اٹ اور سب سے مین چیز جو ہے نا میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے وہ ایک بار آ جائے تو تھوڑا سا جو ہے نا پروپر والی شوٹنگ کر لوں گے انشاءاللہ سے پھر ابھی ہم جائیں گے ان کے گھر جنہوں نے ہمیں لنچ پر بلایا تھا ایکشلی انہوں نے لنچ پر ہی بلایا تھا بٹ ہم نہیں گئے بکس ہمیں ان کو بھی تکلیف نہیں دینی تھی سمپلی ہمارے وجہ سے کیوں اتنا دعوت ہے اسی لئے اسی لئے ہم نے ان کو کہا تھا کہ لنچ نہیں چاہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے گھر اور دیکھتے ہیں تو ابھی ہم ان کے گھر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہم نے گاری کو رکوا دی ہے تھوڑے سے فروٹ سمبائی کریں گے ان کے گھر جانے سے پہلے ہم ان کے گھر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے تھوڑے سے فروٹس لے کر جائیں گے تو اچھا لگے گا تو اسی لئے ابھی میرے حزبن جو ہے جا رہے ہیں تھوڑے سے فروٹس بائی کرنے کے لئے ان یہاں پر جو ہے وہ آ بھی چکے ہیں تو فروٹس ہم نے بائی کر دیا اور یہیں پر جو ہے ان کا گھر ہے تو بس ہم یہاں پر جو ہے نا یہ سرچ کر رہے تھے کہ کہاں پر ان کا گھر ہے ابھی ہم جائیں گے سیدھا اندر اور یہاں پر جو ہے ہم اندر آ چکے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک میٹھی سی جو ہے نا دل لیوز کی پوڑنگ جو ہے نا بنا کر رکھی ہوئی تھی جو بہت ہی مزید کی تھی لیک بہت ہی اچھی تھی بہت ہی تیسٹی تھی ماشاءاللہ سے اور میں ان کا گھر بھی شوٹ کرنا چاہتی تھی بڑا ای ڈونٹ ٹھنگ ان کو اچھا لگتا تو اسی لئے جو ہے نا میں نے شوٹ نہیں کیا اور میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ شوٹ کروں یا نہ کروں لیکن مجھے پوچھنا بھی نہیں تھا ای ڈونٹ ٹھنگ کہ ان کو اچھا لگتا اور سامنے سے پوچھ سوں گے تو کیا ہی پوچھوں گے تو اسی لئے میں نے کچھ پوچھا نہیں بہت ان کا گھر جو تھا نا بہت ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی بیوٹیفل تھا یہاں پر جو ہے نا زین کو یہ ریس والی کار مل چکی تھی تو زین جو ہے نا یہاں پر آ کر بہت ہی انجوائی کیا زین نے بھی اور بہت ہی اچھا لگا یہاں پر آ کر میں تھوڑا سا جو نا یہاں پر ہال کا میں نے شوٹنگ کیا تو یہاں پر جو ہے ان لوگوں کو پرابلم تھا یا نہیں تھا وہ مجھے نہیں پتے بیٹ میرے ہزبن کو جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم ہے وہ چھانتے ہیں کہ میں کسی اور کے گھر کا شوٹ نہیں کروں بہت ہی جو ہے نا مجھے کہتے ہیں کہ دوسروں کا گھر کا مت کیا کرو باقی تم کیا کرو دوسروں کی چیزوں پر نہ کیا کرو تو اسی لئے خیر ہے نویز یہ ان کی بیلڈنگ تھی اور ان کی بیلڈنگ سے باہر جو تھا نا یہ والا نظارہ تھا ماشاءاللہ سے خیر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیکس جو ہے نا اب یہاں ہم جا رہے ہیں بلو ہل مالز ایسا کچھ نام تھا وہ مال کا اب یہاں وہاں پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو وہ فاملی بھی ہم کے ہمارے ساتھ ہے جو الگ کار پر آ رہی ہے اور اس سائٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل سا یہ پروپر سا دوبائی یہاں پر دیکھ رہا ہے وید برش خلیفہ خیر ابھی جو ہے ہم یہاں پر دوبائی ہلز مال جو ہے نا ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں ساری بلو ہل مال نہیں دوبائی ہلز مال تو یہاں پر جو ہے نا پارکنگ دونے میں ہمیں 20 منٹس جو ہے 20-25 منٹس ویسٹ ہو چکا تھا اتنا لیٹ ہمیں یہاں پر پارکنگ ملی تھی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ابھی اتنی گھرمی چل رہے تو گھرمی میں سوائے مال کے کہیں بھی کدھر بھی گھوما نہیں جاتا بیٹ گھرمی جب ہی ہوتی ہے تب ہم سٹپ آؤٹ کرتے ہیں گھر میں بلکل بھی گھرمی نہیں ہوتی ہے فیت فل ایسی اور کار میں ایسی تو مال میں ایسی تو اور ایسا بھی نہیں کہ آپ گھر میں ہو تو ایوری ٹائم ایسی چلا ہو ایسا بھی نہیں ہے کنٹینیوز لی پورا دن چلا ہو ایسا بھی نہیں ہے دو گھنٹے کے لیے چلا ہو اور باقی کے چار گھنٹے جو ہے چھوڑ دو آپ کا گھر جو ہے نا تھنڈا ہی ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ایسا بلکل بھی گھرمی ہم نے ابھی تک محسوس کی ہی نہیں تو یہاں پر جو ہے نا آزان ہو چکی تھی اور آزان کے بعد ہم نے یہاں پر نماز کی تو یہاں پر ہم اس کے بعد آ چکے تھے فوڈ کوٹ میں تھوڑا سا سنیک سنیک کھانے کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نے یہ باسکٹ روبین والا جو ہے نا یہ آئس کریم کو انجوائی کیا وچھ ویری ٹیسٹی اور پھر ہم نے یہ شیک پیا تھا اور اس ویری ویری ٹیسٹی ماشاءاللہ سے پھر نیکس ہم نے جو ہے نا پاپڑی چاٹ اور چھولی بھٹورے کو انجوائی کیا یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی تھا جو پاپڑی چاٹ تھا نا وہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھا الحمدلہ سے چھولے بھٹورے was fine but it was ok اس کے بعد پھر نیکس بھی ڈیسائیڈ تو گو ایک پرپر سے ڈینر کے لیے تو ہم ابھی جا رہے ہیں ایک چکن ٹرائی کرنے کے لیے جس کے اوپر جو ہے نا ایک ساوس ڈال کر دیتے ہیں اور فرنچ ٹرائیز جو ہے نا اوپر سے ڈال کر دیتے ہیں یہ جو ہے نا ہم نے پاپڑی چار اور چھولے بھٹورے جو ہے نا تھوڑا سا ہی کھایا تھا بکیس یہاں پر آ کر ہمیں وہ چکن انجوائی کرنا تھا ابھی جاتے ہیں سیدھا اندر اور ہی دیکھتے ہیں ہی دیکھتے ہیں ہی دیکھتے ہیں ہی دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو پھر دینر کے باہر ہم یہاں پہ نائٹ ٹو نائٹ آ چکے ہیں نائٹ ٹو نائٹ میں ہمیں ایک بکٹ بائی کرنا تھا سب کچھ ہمارا ہو چکا ہے بہت ہمیں ایک ایکسٹرہ بکٹ چاہیے تھا تو یہاں پر چھوٹا سا یہ مجھے وائپنڈ مل گیا جو بہت ضروری ہے گھر کے لئے تو چلیے یہاں پر میں بلوکوں کروں گی اور آج کی ویڈیو جو ہے بہت اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس لاغ میں تب تک کے لئے ٹکے بالا حافظ اور اپنی دعا مجھے ضرور یاد رکھے گا اور تک کے لئے ٹکے بہت شکریہ